موسیقی پی ڈی ایم کی حکومت کا ایک سال کا سفر مہنگائی مقاب مارچ سے شروع ہوا لیکن لڑائی اور مہنگائی سے مزم رہا پیٹرال اور ڈالرز بھی بے قابو رہے بڑھتی رہی غربت اور بیروسگاری عوام دیتے رہے دہائی ایک سال پہلے پی ڈی ایم کی پندرہ جماعتوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا حائرے مہنگائی کی دہائی دی مہنگائی مقاب مارچ کی مہم بھی چلائی گئی حکومت پر الزام آئیت کیا کہ حکومت غربت نہیں غریب کو ختم کرنے جا رہی ہے اور پھر تحریک عدم اعتماد لاکر اتحادی حکومت نے ادارہ سنبھالا اتحادی حکومت کا آنا تھا کہ مہنگائی کا طوفان سنامی بن گیا اس پی ڈی ایم حکومت ایک سال میں مہنگائی کو ملکی بلنگ ترین سطح پر لے کر چلی گئی پیٹرول کی قیمت 150 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 272 روپے فی لیٹر پر جا پہنچی ڈالر ایسا بے قابو ہوا کہ روپے کی بے قدری کی انتہا ہو گئی 174 روپے میں ملنے والا ڈالر آج 282 روپے پر بھی نایاب ہے تحریک انصاف دورہ حکومت میں 85 روپے فی کلو ملنے والا آٹا آج اپنی سنچری مکمل کر چکا ہے عوام کا دل جیتنے کے لیے آٹے کا جال بچھایا گیا لیکن حکومتی نہ اہلی لوگوں کی جانے لینے لگیں ایک سال میں بجلی کا بنیادی ٹیرف 50 فیصد بڑھا دیا گیا دہشت گردی نے بھی پوری شدت سے سر اٹھایا بڑی سنتوں کی پیداوار ساڑھے پندرہ فیصد سے کم ہو کر منفی ہو گئی دوہزار اکیس میں 19 اشاریہ تین ارب روپے ڈالر کی ریکارڈ رامداد والی ٹائک سٹائل آج دوالیا ہونے کے دھانے پر ہیں اقتدار کے اس ایک سال میں پیڈی ایم حکومت عوام کو تو ریلیف نہ دے سکی لیکن ساری توانائیاں توشہ خانہ مخالفین پر مقدمات بنانے یا ان کی گرفتاریوں کی کوشش میں صرف کرتی رہی اب اتحادی حکومت الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے عدالتوں سے من پسند فیصلے نہ آنے پر عدلیا کے خلاف مہم چلائے جا رہی ہیں کیمرہ میں کاشف نظیر کے ساتھ محمد عاصف آئی آئین ای نیوز پاکستان